ہمیں گھر پرچٹ پٹسی بزار جیسے چیپ کیو کیسے بنائے جائے یہ جو ریسپی ہے یہ ایکزیکٹ وہی ہے کہ آپ اس میں کیسے بزار جیسے چیپ کیو گردو بنائیں گے جو اس میں انگریڈنس چاہیے ہوتے ہیں وہ ڈسکرپشن میں بھی ہے اور آپ کو بلیو بھی شو ہو رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو چاہیے اس کے لیے پانچ جبل سپنچیلی جو آپ نے ہلکی آنچ پر اس کو پکھانا ہے جب تک کہ وہ اس طرح سے کرملائز نہ ہو جائے جب اس طرح سے کرملائز ہو جائے جو آنچ ہے وہ آپ نے ہلکی ہی رکھی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں سے دودھ ایڈ کر لینا ہے ہاپ لیٹر دودھ ہم نے لینا ہے اس طرح سے بھی کے لیے دسٹرکشن میں ملی ہے اور میں نے سکرپشن پر بھی لکھتیا ہے اچھا دودھ جیسے ہی آپ میں لائے تو اسی طوران آپ نے چمچہ مستقل پہ لاتے رہنا ہے تاکہ جو اس میں لنکس ہیں وہ شوگر کے اونا بنیں اور وہ شوگر کرمل جو ہے وہ دودھ میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اچھے طریقے سے چمچہ ملاتے جانا ہے کہ اس میں گھٹیاں نہ بھلیں جب دودھ میں تھوڑا سا پائل آنے لگے تو آپ نے الانچی پاوڈر پاوڈر جو ہے وہ ایک چٹکیس میں سے ڈال دینا ہے اچھے پاوڈر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ملاتے جانا بھی ہوئے اور پائل آنے تک سوڑ دینا ہے جب اس میں سے ہلکا ہلکا پائل آنے لگے تو آپ نے جو چاول ہے وہ پہلے سے عبال کے رکھ لینے ہیں اگر رات کے مچے وہ چاول ہو وہ بھی چل جائیں اس کو برائنڈ کر کے آپ نے ایک کب اس میں ملا دینا ہے رات کی مہمان آئے ہوں اور ہم اکثر جو چاول ہیں وہ بہت سے بائل کر لیتے ہیں تو وہ گھر پہ رہ جاتے ہیں تو صبح آپ اس کی ایسی کی بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بائل چاول نہیں ہے میرے پاس بھی نہیں تھی میں نے بہت سے بائل کر لیتے ہیں جو کہ دس سے پندرہ میرے میں بائل ہو گئے تھے ایک کب چاول کو اس سے دلے لیں اگر چوتے چاول ہو یا جو آپ جس کو بوٹے چاول کہتے ہیں وہ دونوں میں سے ایک کب لے لیتے ہیں آپ اس کو بائل کر لیں اور اس کا پانی چاول کے اس کو گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیں جب آپ گرائنڈ کر لیں تو پھر آپ جب یہ اس قسم کا پین میں بھول امر جائے تو وہی گرائنڈڈ بائل رائس جو ہے وہی آپ اس میں ایڈ کر کے اس کو بائل آنے تک پکائیں جب تک کہ اس کی کانسسٹنسی تک نہ ہو جائے اب اس میں سے بائل آ رہے ہیں آپ نے اس دوران اس میں چند چند لاتے جانا ہے تاکہ جو چیزیں ہیں اس کی وہ مکس ہو جائے اس میں سے میں نے ایک کوپنٹ پاولر ملا لیا تھا چونکہ مصاری کوپنٹ ملک تھا مرے پاس تو وہ میں نے ملا لیا تھا لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ ٹوٹلی آکشنل ہے اس سے آپ کی جو ریسپی ہے اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا آپ کی خیزیں ہیں وہ بہت ہی مزیدار تیار ہوگی یہ دیکھیں اب یہ تک ہونا شروع ہو گیا ہے یہ ساتھ ساتھ تک ہونا ہے اب ہم اس کو چھولا بند کر کے اس کو برطن میں نکال لیتے ہیں برطن میں نکال لے کے بعد آپ اس کو کسی بھی جو آپ کی پاس گھر میں کسی بھی قسم کے نٹس موجود ہوں آپ اسے اس کو گارنش کر سکتے ہیں اس طرح اس طریقے سے گارنش کر لیں لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اب چیز ٹیسٹی بھی پکی ہو لیکن جب آپ کی پیزنٹیشن ہے وہ اچھی نہ ہو تو آپ کی ڈش کبھی بھی اچھی نہیں لگ سکتا تو کوشش کریں کہ آپ کی جو اپنی میند سے اچھی چیز بنتی ہیں اس کے طور سے سجا کے پیش کریں اور یقین کریں سجاوٹ ہمارے کچن میں ہی موجود ہوتی ہیں لیکن ہم لیزی ہونے کی وجہ سے نہیں پیتے جو بھی آپ چیز پکھائیں اس گرنگ میں تو اس کو اچھے طریقے سے ریپریزنٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ آپ کے مہمان اور گروالے کو کچھ ہو اور آپ وہ آپ کی چیز بھی اچھے طریقے سے آپ فق ادا کر دیتے ہیں اس رسکت کا اچھا اس کو ڈھنڈا ہونے پر آپ کھل دیتا ہے اور بھی جانبی کے ساتھ کے شیئر کریں اور میں اسی قسم کی نیکسٹ ریزی کے ساتھ پر سے حاضر ہوں گی اللہ حافظ اللہ حافظ